لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توہید تیج سنت ڈوٹ کوم اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیں گے ممتاز علماء کرام کی تقاریب درس قرآن و حدیث اسلامی کتب کا وسیل زخیرہ فرق باتگا سے مناظرے اور بہت کچھ الا اللہ لا الہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سنیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضللہ فلا هادي لا ونشهد ون لا الہ الا اللہ وحده لا شريك لا ونشهد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الكلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناكم من ذکر وأنسا واجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا این اکرمكم عند اللہ يتقاكم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بطأ به عمله لم يسرع نسبه صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونعنو على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمين ایک مرتبہ دروش شریف پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلى آلہ وصحبہ وسلم بزرگان محترم امت کے نوجوانوں اور رسیور کے واسطے سے سننے والی میری پیاری ماں محترمہ بہنے اور پیاری بچیاں اس دنیا میں بڑے بڑے انقلاب آئے زبردست انقلابوں نے اس دنیا میں وجود لیا ایسے ایسے انقلاب اور ریولیوشن آئے کہ جس نے پوری دنیا کو ادھر سے ادھر کر کے رکھ دیا ہٹلر کے زمانے میں جب ریولیوشن آیا ساڑھے سات لاکھ انسانوں کو قتل کر دیا گیا مسئولینی کے زمانے میں جب ریولیوشن آیا ساڑھے پانچ لاکھ انسانوں کو قتل کر دیا گیا ابراہم لنکن کے زمانے میں جب انقلاب آیا امریکہ میں چار لاکھ انسانوں کو ختم کر دیا گیا اور جب کمیونیزم کے دور میں لینن اور مارکس نے جب اس انقلاب کو برپا کیا تو سیونٹی لاکھ لوگوں کو گھر سے بے گھر کر دیا گیا یہ سب انقلابات دنیا کے اندر آئے آتے گئے اور عجیب عجیب دنیا کے اندر تبدیلیاں آتی گئی لیکن ایک انقلاب مکہ اور مدینہ میں بھی آیا تھا اور وہ انقلاب لے کر آئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انقلابوں میں لوگوں کو ختم کر دیا گیا لوگوں کی جانوں سے کھیلا گیا لیکن جب مکہ مدینہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انقلاب لے کر آئے تو شاعر کہہ اٹھا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حادی بن گئے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب تھا وہ ایسا انقلاب تھا کہ وہ لوگ جو راستے پر نہیں تھے وہ لوگ جو گمرا تھے وہ لوگ جو اندھیروں میں بھٹک رہے تھے ایسا انقلاب آیا کہ یہ لوگوں کو ہدایت دینے والے بن گئے لوگوں کو راستہ بتانے والے بن گئے وہ مصطفیٰ کی نظر کیا پڑی ہے کہ زندگیوں میں انقلاب آیا کہ جو مردے تھے ان مردوں کو اس نظر نے مسیحہ بنا کر رکھ دیا لوگوں کے اندر ایک روح پھوک دی لوگوں میں زندگی پیدا ہو گئی وہ لوگ جو لوگوں کی جان سے کھیلتے تھے دشمنی کرتے تھے ماردھار کرتے تھے جن کے لیے ایک مزاق تھا کہ بچی پیدا ہوتا ہی زمین کھو دو اور زندہ بچی کو زمین کے اندر گھار دو ایسا انقلاب پیدا کر دیا کہ اب لوگوں کی اتنی فکر کرتے ہیں کہ میری زبان سے کوئی ایسا کلمہ بھی نہ نکلے کہ کسی کے دل کو ٹھیس پہنچ جائے ایسا انقلاب آ گیا کہ ایک درہم بھی کسی کا میرے ذمہ باقی نہ رہ جائے ایسا انقلاب آیا کہ دنیا سے جانے کے بعد آخرت میں کیا ہوگا کیسے رہیں گے کیا معاملہ ہوگا ایک فکر ان لوگوں کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوت نے ان لوگوں کے اندر پیدا کر دی مسنف ابن عبد دنیا میں یہ روایت اور حدیث موجود ہے پورا واقعہ موجود ہیں دو صحابی ایک صحابی کا نام ہے حضرت صاحب بن حسامہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابی کا نام ہے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ دونوں دوست ہے جگریہ حضرت صاحب حضرت عوف دونوں میں بہت دوستی ہے ایک دن حضرت صاحب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دوست حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور آ کر ارز کیا کہ عوف آج ہم دونوں مل کر ایک وعدہ کریں ہاتھ میں ہاتھ دو ہم ایک وعدہ کرتے ہیں اور ہمارا وعدہ یہ ہوگا کہ ہم دونوں میں سے جس کو پہلے موت آ جائے وہ جو پہلے دنیا سے چلا جائے وہ رات کو دوسرے بھائی کے خواب میں آئے اور آخرت کی کیفیت کو بیان کر دے ہمارا یہ وعدہ کہ جو پہلے مر جائے گا وہ وعدہ کرے کہ وہ خواب میں آئے گا اپنے دوسرے دوست کے پاس اور اپنی آخرت کی کیفیت کو بیان کرے گا حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا صاحب ایسا کہیں ممکن ہے ہم تھوڑی چاہے ہم یہ چاہے کہ ہم رات کو ہم مر جائیں گے اور خواب میں آ جائیں گے یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عوف خدا پر بھروسہ کرو وہ ہر چیز پر قادر ہے وہ ہر ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے آج سے ہم دونوں یہ وعدہ کرے اور آج کے بعد جب بھی ہمارے ہاتھ اٹھے ہم یہ دعا کرے کہ مولا ہمیں وہ موقع نصیب کر دے کہ ہم میں سے جو پہلا دنیا سے جائے وہ خواب میں آئے اور دوسرے کو آخرت کے حالات بیان کر دے ہم دعا کریں گے قبول کرنے والا تو اللہ ہے اور بس دونوں نے یہ ارادہ کیا رات دن یہی دعا کرتے اللہ وہ دن دکھا دینا ایسا ہمارے لئے نصیب میں لیا کہ ایسا ہو جائے کہ جانے والا دنیا سے جائے اور رات کو خواب میں آ کر اپنی آخرت کی کیفیت بیان کر دے وعدہ کر لیا دعا کر رہے ہیں خدا کی شان دیکھو جو وعدہ لینے کے لئے آئے تھے حضرت ساب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا انتقال ہو گیا حضرت ساب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیارے ہو گئے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوست کی جدائی کا بڑا صدمہ تھا بہت غم تھا کفن دفن کا انتظام ہوا دفن ان کو کر دیا گیا گھر پر واپس آ گئے کافی دیر دوست کو یاد کرتے رہے رات کو لیٹے ہیں لیٹتے ہی نیند آئے اور نیند میں خواب میں ان کی زیارت ہو گئے اپنے دوست حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گویا زندگی بر جو اللہ سے دعا مانگ رہے تھے کہ مولا میرے دوست کو بتا دینا خدا نے یہ فیصلہ کر دیا اور عجیم معاملہ ہوا حضرت عوف سوئے ہیں اور خواب میں اپنے دوست حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا سوال کیا اے میرے بھائی صاحب بتاؤ کیسی گزری کیا ہوا حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تھا بہت مشکلی بہت پریشانی بہت دشواری کے بعد میں اللہ اللہ کر کے نجات ملی ہے اور بلاخر کامیابی نصیب ہو گئی اب دونوں باتیں کر رہے ہیں خواب میں بات ہو رہی ہے اور میرے بھائیو یہ میری بات نہیں مصنف ابن ابی دنیا میں یہ حدیث منقول ہے پورا واقعہ ذکر کیا گیا ہے دونوں آفس میں بات چک کر رہے ہیں اور بات کر کے کر کے حضرت اوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی کہ حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دنیا سے چلے گئے تھے اور خواب میں آئے تھے ان کی گردن پر جلا ہوا داغ ہے گردن جلی ہوئی ہے داغ معلوم ہو رائے جسے چمڑی کو جلایا گیا ہو انہوں نے سوچا کہ زندگی میں تو ان کی گردن پر یہ داغ نہیں تھا فوراں پوچھا میرے بھائی یہ تمہاری گردن پر جو کالا دبا اور داغ نظر آتا ہے یہ کیا ہے حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا میری داستان سنو کہ میں نے زندگی میں ایک یہودی سے دس بینار کرس کے طور پر لیا تھا ٹین گولڈ کوئنس دس بینار دس بینار میں نے ایک یہودی سے کرس کے طور پر لیا تھا اور وہ کرس کے طور پر لی ہوئی رقم میرے پاس پڑی ہوئی تھی کئی مرتبہ سوچا کہ جس سے کرس لیا اس کو لوٹا دو لیکن یہودی سے دوستی تھی اس نے بھی برا نہیں مانا اور میں بھی ٹالتا رہا اور بغیر اس کے کرس کو لوٹائے ہوئے ٹالتا گیا ٹالتا گیا میری موت آگئی اور بغیر کرس ادا کیے ہوئے میں اللہ کے پاس پہنچا میرے خدا کی طرف سے مجھے کہا گیا کہ تم نے ایک شخص کا حق ادا نہیں کیا اس کے دس دینار تمہارے ذمہ باقی تھے اور خدا کی طرف سے اس دینار کو لایا گیا اس کو گرم کیا گیا اور اسے میری گردن پر داگا گیا ان دس دیناروں کو میری گردن پر داگا گیا جس کی بنا پر یہ نشان ہے حضرتِ عوف کو پھر فرمایا حضرتِ صاحب نے فرمایا حضرتِ عوف سے میرے بھائی میرا ایک کام کرنا جب صبح ہو جائے پہلے جا کر میرے ترکش میں سے ان دس دیناروں کو نکالنا میں نے اسی کپڑے میں تھیلی میں رکھا ہے وہاں سے نکال کر اس یہودی کے گھر پر جانا اس کے دس دینار واپس کر دینا یہ میرے اوپر احسان کرنا حضرتِ عوف کا بیان ہے میں بات کر رہا ہوں وہ مجھ سے بات کر رہے ہیں میری نظر پڑی کہ ان کی انگلیوں پر پٹی بندی ہوئی ہے کپڑا لپتا ہوا ہے اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ کپڑوں سے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ اندر سے انگلی بہت زخمی ہے جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ صاحب یہ انگلیوں پر کپڑا کیوں لپتا ہوا ہے فرماتے ہیں کہ حضرتِ صاحب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ جب میری موت کا وقت آیا ہے اتنی تکلیف تھی اور اتنی شدت تھی کہ میں موت کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکا میں نے اپنی انگلیوں کو چبانا شروع کر دیا میں انگلیوں کو چباتا گیا یہاں تک کہ میری انگلی بلکل زخمی ہو گئی ہے اور میں نے کپڑا اس لیے لپٹ دیا ہے کہ اگر یہ کپڑا نہ ہوتا تو تم ان انگلیوں کو دیکھ بھی نہ سکتے اتنا برا حال میری انگلیوں کا ہو گیا ہے یہ فرماتے ہیں کہ یہ بڑا عجیب و غریب خواب تھا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا میری آنکھ کھلی میں صبح صبح سیدھے حضرتِ صاحب رضی اللہ عنہ کے گھر پر گیا حضرتِ عوف فرماتے ہیں مجھے کہا تھا تھیلی کے اندر پیسے ہوں گے میں نے وہاں پر جا کر گھر والوں کو کہا ان کا ترکش دو وہ تھیلی دو اس میں سے دس دینار مجھے ملے برابر دس دینار تھے میں اسے لے کر گیا یہودی کے گھر پر گیا یہودی کو کرزہ ادا کر دیا اور یہ سب کرنے کے بعد میں سیدھا جنابِ نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا حضرتِ عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر میں نے پورا واقعہ بیان کیا ایسا خواب دیکھا یہ معاملہ ہوا کرز میں نے ادا کر دیا اور پھر کہا کہ اللہ کے نبی علیہ وسلم میرے دو صاحب کی انگلیوں میں بہت تکلیف تھے ان کی انگلیاں بہت زخمی تھے اے اللہ کے نبی دعا کر دیجئے اے اللہ کے نبی دعا کر دیجئے حضرتِ عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنابِ نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسی وقت اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا اور اللہ کے نبی علیہ وسلم نے دعا فرمائے اے اللہ صاحب کے حال پر رحم فرما اے اللہ صاحب کے حال پر رحم فرما اے اللہ صاحب کے حال پر رحم فرما تین مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی حضرتِ عوف فرماتے میں گھر پر واپس آ گیا رات ہوئی پھر سو گیا اور آج خدا کی شان دیکھو میرے دوست حضرتِ صاحب آج پھر میرے خواب میں آئے آج وہ مسکرا رہے ہیں ہس رہے ہیں میں نے ان کی گردن کو دیکھا گردن پر نشان بھی نہیں تھا میں نے ان کی انگلیوں کو دیکھا ان کی انگلیاں بھی بالکل صحیح سالم تھے اور میں نے پوچھا حضرتِ عوف فرماتے میں نے اپنے دوست صاحب سے پوچھا اب کیسے ہے حضرتِ صاحب نے جواب دیا اللہ کا شکر ہے گردن کی تکلیف بھی چلی گئے انگلیوں کی تکلیف بھی چلی گئے اور الحمدللہ اب میں بہت راحت میں ہوں یہ میرے بھائیوں ایک سچا واقعہ جنابِ نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمیں سبق دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کسی کے مال کے کسی کی جان کے کسی کی عزت کے کسی کی عبروں کے اللہ نے کتنی بڑی قیمت رکھی ہے یہ ہم ایمان والوں کو سمجھایا گیا ایک صحابی ہے اور یہودی کا مال ہے لیکن وہ مال بھی وقت پر نہیں پہنچا من جانبِ اللہ یہ بتلا دیا گیا کہ دیکھو اگر کسی کا معمولی سا مال بھی تمہارے ذمہ ہے تم نے ادا نہیں کیا کال مطول کا معاملہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں اس کا جواب دینا پڑے گا ارے بخاری شریف کی روایت ہے جنابِ نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کسی کی ایک بالشت زمین کو گسپ کر لیا ایک بالشت ون سپین کسی کی صرف ایک سپین کے برابر کسی کی لینڈ تھی کسی کی زمین تھی اگر کسی نے ناجائز قبضہ کر لیا کسی کی ایک بالش زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی زمین اس نے قبضہ کی ہے اس زمین کی مٹی کو نکلوائیں گے اور ساتوں زمین سے نکلوائیں گے ساتوں زمین سے مٹی نکال کر اس کا ہار بنایا جائے گا اور وہ تروں من والا ہار اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا مصدر احمد کی روایت جنابِ نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس روایت میں اللہ کے نبی علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی نے کسی کی زمین پر کسی کی جگہ پر قبضہ کر لیا اللہ کے نبی علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ کہے گا جتنی زمین تو نے ناجائز قبضہ کی ہے اسے کھوڑنا شروع کر وہ کھوڑے گا کھوڑے گا پوری زمین کو کھوڑ ڈالے گا جتنا اس نے قبضہ کیا ہے اللہ فرمائیں گے اب دوسری زمین کو کھوڑ پھر تیسری زمین کو کھوڑ ساتوں زمین کو اتنے حصے کو کھدوایا جائے گا جتنا اس نے غصب کیا تھا اور سب کو کھدوانے کے بعد میں جتنی مٹی ہوگی اس کا ہار بنا کر یہ وزنی ہار اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور اسے عذاب میں مقتلع کر دیا جائے گا اور بخاری شریف کی ایک اور روایت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے کسی کی زمین کو گسب کیا کسی کی لینڈ یا پروپرٹی پر ناجائز قبضہ کیا اللہ تبارک و تعالی اس گناہ کی وجہ سے کل قیامت میں اسے ساتوں زمین کے اندر دھسا کر لگ دیں گے اتنے سخت قانون ہماری شریعت متحرہ نے بیان کیے ہے جب کسی کا حق مارا جائے اور کسی کے مال پر قبضہ کیا جائے حضرت مولانا سبحان محمود صاحب فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کسی کے مال پر ذرہ برابر ناجائز قبضہ مت کرنا ورنہ یاد رکھنا اگر تم نے کسی کی ایک چونی لے لی پشارہ نا جس کو ہم سمجھے پینی اگر تم نے کسی کی ایک چونی لے لی ہے اور ناجائز قبضہ کیا اسے نہیں لوٹایا اس کے بدلے میں اللہ کل تمہاری سات سو مقبول نمازوں کو لے لے گا سیون ہنڈرڈ نماز جو قبول کی گئی ہے ایک پینی کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی لے لیں گے یہ اسلام نے حکم بتلایا اور یہ قانون ہے کسی کے مال کے اندر مداخلت کرنے کا یا کسی ناجائز چیز کے اوپر قبضہ کرنے کا برحال میں کہہ رہا تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انقلاب پیدا کر دیا کہ وہ لوگ جو اتنے گناہوں میں مبتلا تھے اب انہیں اپنی آخرت کی فکر ہے انہیں اپنی موت کی فکر ہے انہیں اپنے انجام کی فکر ہے اور اس کے لیے وہ ہر قسم کا سودا کرنے پر تیار تھے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت یہ تھی رات کو لباس بدل دیتے بھیس بدل دیتے اور چک چاپ مدینہ کی گلیوں میں نکلتے ہیں انویسٹیگیشن کرنے کے لیے حالات معلوم کرنے کے لیے کہ لوگ کس سیچویشن میں ہے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لباس بدلا بھیس بدلا اور نکل گئے راستے میں چل رہے تھے تو ایک بڑھیا پر نظر پڑی بڑھی عورت باہر بیٹھی ہوئی ہے رات کے وقت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر سلام کیا کہ امی جان السلام علیکم بڑھیا نے جواب دیا کہ امی جان کیا بات ہے رات کو اکیلے باہر آپ کیوں بیٹھی ہو اس بڑھی نے جواب دیا بھوکھی ہو میں کھانا میں نے نہیں کھایا ہے اور اس عمر کو جو اپنے محل میں آرام سے سویا ہوا ہے اس کا تو حساب میں قیامت میں کروں گی اسے تو میں قیامت میں پکڑوں گی آرام سے محل میں سویا ہوا ہے آرام سے اپنے گھر میں لیتا ہوا ہے اور میری یہ حالت ہے کہ مجھے کھانا نہیں ملا میں بھوک کی حالت میں ہو یہ جب اس بڑھیا نے کہا اس نے نہیں پہچانا کہ یہ خود امیر المؤمینین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس نے تو کہہ دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا بلکل چونک اٹھے اور پوچھا ارے امی جان عمر کو کیوں گوس رہی ہو اتنی بڑی ریایہ اتنی ساری پبلک اتنی بڑی حکومت ایک عمر وہ کس کس کے بارے میں خبر رکھے گا ارے امی جان اگر تم بھوکی تھی تمہارے پاس کھانا نہیں تھا تم جا کر عمر کو کہتے اگر عمر پھر نہ گیتے تب تو ٹھیک تھا کہ تم اس کے بارے میں برا بلا کہتی لیکن تم تو خامو خام عمر کے بارے میں ایسی باتیں کرنے لگی بڑیہ گسے ہو گئی تجھے کیا کرنا ہے میں کچھ بھی کہوں کچھ بھی کرو عمر نے مجھے کھانا نہیں پہنچایا میں اسے نہیں چھوڑوں گی قیامت میں پکڑوں گی اور تُو چلتا بن تُو کیوں بچ میں بول رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو امی جان وہ میرے دوست ہے میرے جگری یار ہے تم ایسی بات کرتی ہو کہ قیامت میں پکڑوں گی بچارے عمر کا بڑا برا حال ہو جائے گا چلو امی جان ایسا مت کرو ماف کر دو لیکن امی جان دیکھو اگر تم ماف نہیں کرتی ہو تو مانگو کیا چاہیے تمہیں میں تمہارے کھانے کا پینے کا سب انتظام کرتا ہو اور کتنا لوگی تم لیکن تم عمر کو ماف کر دو وہ میرا جگری یار ہے بڑھیا نے کہا کہ بہت دوست کی فکر ہے تجھے چل ٹھیک ہے دس درم دیتا ہے اگر دس درم تم مجھے دے دے تو میں عمر کو ماف کر دوں گی ورنہ قیامت میں پکڑوں گی بڑھیا کو تو بڑا بزایا کہ یہ اپنے دوست کو بہت چاہتا ہے تو کہا دس درم دے گا اور اس زمانے میں ان حالات میں دس درم بہت بڑی بات تھی تو کہا دس درم دے دو تو اس کے بدلے میں میں عمر کو ماف کروں گی ورنہ قیامت میں پکڑوں گی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراں دس درم دینے کے لئے تیار ہو گئے ان کو دس درم دے دیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو چادر پہن رکھی تھی اس چادر کے کونے کو پھاڑا کپڑے کے ٹکڑے کو نکالا اور بڑھیا سے کہا امی جان اس کے اوپر لکھ دو کہ عمر کی وجہ سے جو تم پر ظلم ہوا تھا تم نے دس درم کے بدلے میں اس ظلم کو ماف کر دیا کہا یہ لکھ کر دے دو مجھے اب بڑھیا نے توٹے پوٹے انداز میں لکھ دیا پوراں دس درم لے لیے اب بڑھیا کو دس درم دے دیا کپڑا انہوں نے واپس لے لیا جس پر بڑھیا نے لکھ دیا تھا کہ میں نے ماف کر دیا اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مڑھنے لگے تو وہ بڑھی عورت کہتی ہے بیٹا میرے بس میں نہیں ہے ورنہ میں تو تجھے ہی امیر المؤمنین بناتی میرے بس میں نہیں ہے میرے کنٹرول میں نہیں ہے تو کتنا اچھا لڑکا ہے میں اگر میرے بس میں ہوتا میں تجھے کو امیر المؤمنین بنا کے بڑھیا یہ کہتی ہے خدا کی قدرت دیکھو ادھر یہ بات ہو رہی ہے سامنے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی ہے دونوں کا وہاں سے گدر ہوا دونوں کی نظر پڑی امیر المؤمنین یہاں پر ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا السلام علیکہ یا امیر المؤمنین امیر المؤمنین تم پر سلامتی ہو بڑھیا کی حالت کھرا مر گئے یہ تو خود امیر المؤمنین نکلے میں تو انہی کو انہی کے موپر گالیاں دے رہی تھے اور یہ خود امیر المؤمنین ہے بڑھیا کاپنے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نئی نئی امی جان تم گبرانہ نہیں تم نے سچ کہا تھا اور دیکھو اللہ کا شکر ہے یہ دونوں آگئے میں ان دونوں کو وٹنس بنا لیتا ہو دوا بنا لیتا ہو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کپڑے کا ٹکڑا بتایا کہ دیکھو یہ کپڑے کا ٹکڑا ہے اور اس کپڑے کے ٹکڑے پر یہ لکھا ہوا ہے کہ میں اس بڑھیا نے یہ لکھا ہے کہ میں نے عمر کے اس ظلم کو معاف کر دیا چلو تم دونوں بھی سائن کر دو چنانچہ دونوں نے دستخط کر دی حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بھی اور اس صحابی نے بھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو ہے فرماتے اے عبداللہ ابن مسعود کل جب مجھے قبر میں ڈالا جائے تو یہ لیٹر میرے ساتھ میں ڈال دینا کل جب مجھے قبر میں ڈالا جائے یہ تحریر میرے ساتھ میں ڈال دینا اس لئے کہ عمر میں یہ طاقت نہیں ہے کہ کل قیامت میں اللہ کو جواب دے سکے صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ریولیوشن تھا وہ انقلاب تھا جس نے ان لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیا ان کے نزدیک ہر انسان کی قیمت تھے ہر انسان کی جان اور مال اور عزت اور عبرو کی قیمت تھے اتنا یہ خیال کیا کرتے تھے ہمیشہ اس فکر میں پروردگار عالم آخرت میں تیرے پاس آنا ہے تیرے سامنے حساب کتاب ہوگا ہم کیا کریں گے کیسے جواب دیں گے مولا کیا ہم کر لے کہ تُو ہم سے راضی ہو جائے یہ ان لوگوں کا مزاج بنا ہوا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو تلاوت کر رہے ہیں اور تلاوت کرتے کرتے ایک آیت پر پہنچے اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ یہ ایک آیت ہے قرآن کریم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کرتے کرتے اس آیت پر پہنچے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کرتے ہوئے پہنچے اور اس آیت پر پہنچنے کے بعد میں بار بار پڑتے جا رہے بار بار پڑتے جا رہے اور روئے جا رہے اور اس آیت میں اللہ کا پیغام یہ ہے کہ بے شک اللہ نے ایمان والوں کے جان کو مال کو عمال کو خرید لیا اور اس کے بدلے میں جنت دے دی بڑی پیاری آیت ہے کہ اللہ یہ فرماتے کہ ایمان والوں کا مال ایمان والوں کی جان ایمان والوں کی عمال میں سب پرچیس کر لوں گا سب میں خرید لوں گا اور ریٹن میں میں جنت دے دوں گا تو یہ ایک آیت کریمہ تھی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا لیا ہے اسی آیت کو پڑھ رہے پڑھ پڑھ کر رو رہے پوری رات رو کر نکالی یہاں تک کہ صبح کا وقت ہو گیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے یہ خبر ملے کہ کل رات کو صدیق اکبر کا بڑا عجیب حال تھا یہ آیت پڑھ کر جاتے تھے اور دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے اتنی پوری حالت تھے ہمیں تو در لگتا تھا ان کی جان نکل جائے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پوچھا ابو بکر کیا بات ہے آخر اس آیت میں کیا ایسا درب تمہیں معلوم ہوا کہ جس کی بنا پر تم اتنا رو رہے تھے کہ یہ ایک آیت پڑھ پڑھ کر تم نے پوری رات گزار دے ابو بکر بات کیا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کپڑوں کا تاجر ہوں میں کپڑوں کا بزنس کرتا ہوں کپڑوں کی میری تجارت ہے کل ایک عورت میری دکان پر آئی میرے پاس کپڑا خریدنے آئی اس عورت نے مجھ سے کپڑا خریدہ پرچیس کیا مجھے ریٹن میں اس نے پیسے دیے وہ عورت کپڑا لے کر چلی گئی لیکن پھر شام کو وہ عورت واپس آئی اور آ کر اس عورت نے یہ کہا کہ ابو بکر تم سے جو کپڑا میں خرید کر لے کر گئی تھی وہ کپڑا مجھے پسند نہیں آیا اس لئے میں کپڑا ریٹن کرتی ہوں تم میرے پیسے مجھے واپس ریٹن کر دو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت نے آ کر کہا کپڑا میں نے خریدا تھا مجھے پسند نہیں آیا میں کپڑا ریٹن کرتی ہو میرے پیسے مجھے واپس کر دو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کپڑا لے لیا اس کے پیسے واپس کر دی ہے جب رات کو قرآن پڑھنے کے لئے بیٹھا اور اس آیت پر میں آیا تو میں نے یہ سوچا اللہ تبارک و تعالیٰ بے یہی تو کہتا ہے کہ میں نے ایمان والوں کے جان کو مال کو عمال کو پرچیز کیا ہے اور ریٹرن میں میں جنت دیتا ہو میرے دل میں خیال آیا اس عورت کو کپڑا پسند نہیں آیا وہ کپڑا واپس دے کر گئے اور اپنا مال لے کر گئے ابو بکر کو ڈر لگتی ہے یہ کہیں کل احسانہ ہو جائے کہ اللہ یہ کہے ابو بکر تیرے عمال مجھے پسند نہیں ہے لے تیرے عمال تیرے موں پر مارتا ہو اور میری جنت مجھے واپس دے دے اگر اللہ نے یہ معاملہ کر لیا تو ابو بکر کہا جائے گا اگر اللہ نے یہ کہہ دیا ابو بکر تیرے عمال مجھے پسند نہیں لے تیرے عمال واپس میں تجھے جنت نہیں دیتا تو ابو بکر کا کیا حال ہوگا یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اعلی مجمعین کا جذبہ تھا اتنی آخرت کے فکر تھی اور یہ سب کچھ کمال تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تعلیمات کا میرے بھائیو ہم کبھی تو سوچیں وہ ایمان والے اور ہم ایمان والے کتنا فرق ہے کتنا فاصلہ ہے کتنی دوری ہے ہمارے ایمان میں ہمارا ایمان ہمارے حال ہماری زندگی ہمارا لوگوں کے ساتھ میں معاملہ کتنا گھدیا درجہ کا ہے جب ہم ان بڑے لوگوں کو اور ان صحابہ کرام رضوان اللہ اعلی مجمعین کی زندگی کو دیکھتے ہیں ہمیں فکر کرنی ہے اپنی آخرت کے اور دیکھو میرے بھائیو میں نے پہلے ہی روزے کو کہا تھا کہ جب یہ رمضان المبارک کا چاند بکھا ہے اللہ نے اس بڑے سرکش شیطان کو قید کر دیا ہے اور اسی کی یہ برکت ہے کہ ماشاءاللہ مسجد بھی آباد ہے لوگ تلاوت بھی کر رہے ہیں لوگ ذکر بھی کر رہے ہیں ہاں گناہ ہو جاتے ہیں نفس لگا ہوا ہے چھوٹے چھوٹے شیطان لگے ہوئے ہیں لیکن آپ 11 منز کے مقابلے میں اگر رمضان کو دیکھو تو ہر ایمان والے میں ایک سپرٹ معلوم ہوتی ہے ایک روحانی جذبہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسجد میں آتا ہے تو قرآن پڑتا ہے وہ بیٹھتا ہے تو ذکر کرتا ہے وہ ہر نماز کے لیے دور دور کر مسجد میں آتا ہے روزے رکھتا ہے ترہ بھی پڑتا ہے یہ سب کچھ ہم مزے کر رہے ہیں اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ بڑا سرکش شیطان ابھی قید کیا ہوا ہے چاندرہ دور نہیں ہے اور اب یہ چھوٹے گا اور اب جب چھوٹے گا تو سب پچھلی بھی وصول کرے گا وہ چھوڑے گا نہیں وہ تو ساری پچھلی وصول کرے گا کہے گا بہت مسجد میں جاتا تھا بہت سجدے کرتا تھا بہت ہاتھ اٹھا اٹھا کر روتا تھا اب یہ ریونج لینے کے لئے آئے گا یہ رمضان کا مینہ اللہ نے دیا کہ ہم تمہیں پولش کر رہے ہیں تمہارے نفس کو پولش کر رہے ہیں تمہارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جانا چاہیے اور چاہے اب وہ آئے بڑا دھم دھام سے آئے لیکن تم بھی اس کا مقابلہ کرنا جو نمازوں کی تم نے پابند دیکھی اب اسے مت چھوڑنا جو دین کی طرف تم لپکے ہو اب پیچھے مت ہٹنا تم ہٹ گئے تمہاری ہار ہو جائے گے تمہیں تو جھتنا ہے تم آج تک آگے بڑھے ہو اور آگے بڑھنا اور نیکیہ کرنا یہ رمضان المبارک کا ہمیں پیغام ہے اس نے میرے بھائیو شیطان ہم سب کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ کسی کو نہیں چھوڑتا بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ شیطان ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے شیطان ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تو آپ بھی ہو کہ آپ کے ساتھ بھی شیطان لگا ہوا ہے کیا سوال کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھتی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے وہ ذہنت دی تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایات میں ہے کہ پوری قرآن کریم کی حضرت عائشہ حافظہ تھے قرآن کی حافظہ تھے اور 2210 حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بائی ہاتی آتی 2210 حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبانی آتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ دین کا ون تھڑ حصہ تم میری عائشہ سے لے لو عائشہ کے پاس اتنا نالج ہے کہ دین کا ون تھڑ حصہ تم ان سے لے لو ارے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے وہ علم دیا تھا چھوٹی سی عمر لیکن وہ علم اللہ نے دیا تھا کہ بڑے بڑے صحابہ بڑے بڑے درجے کے صحابہ پردے کے اوٹ میں آ کر پردے کے پیچھے آ کر پوچھتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ مسئلہ بتا دو یہ فتوہ بتا دو اس حدیث کا کیا مطلب ہے بڑے بڑے صحابہ ان سے علم حاصل کرتے بلکہ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کو کہا جاتا رئیس المفسرین امام المفسرین سب سے بڑے قرآن کی تفسیر کے جاننے والے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انو ہے یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے سٹوڈنٹ ہے اس سے اندازہ لگاؤ اللہ تعالیٰ نے ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو کتنا نوازہ تھا تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرماتے ہیں شیطان ہر ایک کے ساتھ میں لگا ہوا ہے تو کیا شیطان آپ کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ہاں شیطان میرے ساتھ بھی لگا ہوا ہے لیکن میرا شیطان مسلمان ہو گیا ہے وہ میرے ساتھ بھی لگا ہوا ہے وہ مجھے بھی پکڑنے آیا ہے لیکن وہ میرے سامنے اس کی چلی نہیں اور وہ خود مسلمان ہو گیا اللہ کرے ہمارے شیطانوں کو بھی اللہ مسلمان بنا دے اللہ کرے ہمارا شیطان بھی صدر جائے تو برہان یہ سب کے ساتھ لگا ہوا ہے اور یہ سب کے ساتھ کھیلتا ہے ادھر جا کر کدھر ایک ایک کرنا کس کو کس طرح پھاسنا یہ سب دا جتنے بھی ہیلے طریقے ہیں یہ شیطان جانتا ہے وہ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے اس اللہ والے کا بڑے تحجد گزار پوری رات تحجد پڑنے والے جلدی اٹھ جانے والے اللہ کو یاد کرنے والے ایک مرتبہ ان کی تحجد چھوڑ گئی بہت افسوس ہوا کہ یا اللہ آج میں تحجد نہیں پڑ پایا اتنا افسوس ہوا صبح اٹھے روئے گڑ گڑائے اللہ سے معافی مانگے خوب اللہ کے سامنے توبہ کی کہ اللہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی اور اس کے بعد میں پھر برابر تحجد پابندی سے پڑتے رہے ایک دن ایسا ہی ہوا پھر رات کو سو گئے تحجد کا وقت آیا آنکھ نہیں کھلی اب آنکھ نہیں کھلی ابلی شیطان پہنچ گیا اور تحجد کا وقت تھا اٹھانے لگا ارے بھائی اٹھو تحجد کا وقت ہو گیا ہے تم کبھی تحجد نہیں چھوڑتے ہو بڑے نمازی ہو چلو چلو اٹھو وہ اللہ والے کی آنکھ کھلی فوراں ریالائز ہوا کہ یا اللہ آج پھر میری تحجد قضا ہو جاتی تحجد چھوڑ جاتی اللہ کا شکر ہے میری آنکھ کھل گئی بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ یار تو کون ہے تو تو فرشتہ معلوم ہوتا ہے تو نے آ کر میری تحجد کو بچا لیا ورنہ میری آت تحجد چھوڑ جاتی واقعیتاً تو بہت اچھا انسان ہے بہت خیرخواہ انسان ہے کرے جیسا نیک آدمی کئی نہیں مل سکتا آخر تو ہے کون اس نے کہا کہ میں ابلی شیطان ہو وہ اللہ والے تو حیران ہو گئے کہ بھائی ہم تو زندگی پر یہ پڑتے تھے کہ ابلی شیطان کبھی کسی کی خیرخواہی نہیں کرتا کبھی کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا وہ کسی کا اچھا دیکھ نہیں سکتا یہ کیسا تیبل تن ہو گیا کہ تیرے جیسا شیطان جو نمازوں کی چوری کرنے والا اور نمازوں سے دور کرنے والا آج تو مجھے اٹھانے کے لیے آیا اور مجھے کہتا ہے کہ تم تحجد پڑھ لو یہ تیرے اندر خیرخواہی کا جذبہ کیسے آ گیا ابلیس نے کہا خیرخواہی کا جذبہ تو ابھی بھی نہیں ہے کہا یہ تو خیرخواہی ہے یہ تو تیری رحمت ہے کہ تُو نے مجھے آ کر کہا کہ نماز کے لیے اٹھ جاؤ کتنا بڑا میرا کام کیا ابلیس جواب دیتا ہے کوئی خیرخواہی نہیں ہے مجھے تو یادیں وہ دن جس رات کو تمہاری تحجد چھوڑ گئی تھی اور صبح میں اٹھ کر تم نے رونا شروع کیا اللہ کو منانا شروع کیا دارے مار مار کر رو رہے تھے اللہ کو وہ تمہارے آنسو تمہارا رونا اور تمہاری تڑب اتنا پسند آیا اتنا پسند آیا کہ ایک تحجد کے بدلے میں اللہ نے کئی سالوں کی تحجد کا ثواب لکھ دیا میں نے سوچا کہ اگر آج بھی یہ سوتا رہا یہ صبح اٹھ کر پھر روئے گا پھر منائے گا اور کئی تحجد کا ثواب لے کر جائے گا میں نے سوچا اٹھا دو ایک ہی لینے دو ورنہ یہ تو ہلسل میں نے کیا لے کر جائے گا اس منا پر میں نے تجھے اٹھا دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے اور ہر ایک کو الگ الگ کری کے سے وہ بہکاتا ہے وہ ایک وکیل کا واقعہ مشہور ہے کوئی سولیسٹر تھا حضرت شاہ تاؤلہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور شاہ صاحب تو شاہ صاحب تھے اب اپنے نولیج کو جھاڑنے کے لیے اس نے یہ کہا کہ شاہ صاحب ایک مسئلہ ہے بڑے بڑے مولویوں کے پاس گیا مفتیوں کے پاس گیا کسی کے پاس جواب نہیں ہے میرا سوال سن کر ہر مولوی ہر مفتی احران ہے آپ دوگے جواب شاہ صاحب نے کہا سوال تو کرو دیکھتے ہیں پھر جواب بھی سوچیں گے اس نے کہا کہ شاہ صاحب یہ رمضان کا مہینہ ہے رمضان کے مہینے میں کوئی ایسا روزہ بتاؤ کہ آدمی روزہ رکھے جان بوجھ کر کھاتا بھی رہے جان بوجھ کر پیتا بھی رہے اور اس کا روزہ بھی نہ ٹوٹے ایسا کوئی روزہ بتاؤ کہ جان بوجھ کر پرپس بھی کھا بھی رہا ہے جان بوجھ کر پی بھی رہا ہے پھر بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے ایسا کونسا روزہ ہے شاہ صاحب نے کہا ہاں بلکل ایسا روزہ ہے جان بوجھ کر کھاؤ جان بوجھ کر پیو بلکل روزہ نہیں ٹوٹتا ہے کہا اچھا کوئی مولوی نہیں بتا سکا تمہیں معلوم ہے چلو بتاؤ بتاؤ وہ کونسا روزہ ہے کہ جان بچ کر کھاتے رہو جان بچ کر پیتے رہو پھر بھی روزہ نہ ٹوٹے شاہ صاحب نے کہا وکیل صاحب تمہارے گھر پر کوئی نوکر کام کرتا ہے کہا جی ہاں میرے ہاں تو سرونٹس کی لائن لگی ہوئی ہے بالکل میرے ہاں نوکر ہے تو کہا تمہارے ایک نوکر کو کل مارکٹ میں بیجنا اور کہنا کہ تمہارے لئے شوز لے کر آئے عالی قسم کے اچھے قسم کے جھوٹے لے کر آئے اور جب وہ شوز کھرید کر آ جائے تم بیٹھ جانا اور اس کو یہ کہنا کہ تم میرے سر پر جھوٹے مارنا شروع کر اپنے نوکر کو کہنا تم میرے سر پر جھوٹے مارنا شروع کر وہ جب تمہارے سر پر جھوٹے مارنے لگے تم روزے کی حالت میں ہو تم جب وہ مارنے لگے تم جھوٹے کھاتے جانا کھاتے جانا کھاتے جانا اور جب جھوٹے پڑیں گے نوکر کے ہاتھ سے تمہیں بہت گصہ آئے گا بہت گصہ آئے گا جب گصہ آئے تو گصہ پیتے جانا پیتے جانا جھوٹے کھاتے رہنا گصہ پیتے رہنا تم کھاتے بھی رہو گے پیتے بھی رہو گے روزہ بھی سلامت رہے گا یہ ہے ٹٹ فار ٹائٹ کہ جیسا تھا جیسا سوال کیا ویسا جواب دیا یہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا کمال تھا وافیتاً شاہ صاحب شاہ صاحب تھے تو یہ شیطان الگ الگ شکلوں میں نہ جانے کس کو کھدر بہکا ہے کس کو کھدر لے کر جائے یہ اس کی چال ہے جس کے میں یہ شیطان سب کو بہکاتا ہے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ میں یہ شیطان لگا ہوا ہے اور اسی وجہ سے بڑے بڑے اللہ کے ولی گزرے بڑی بڑی اللہ کی ولیاں گزرے بڑا اللہ نے ان کو مقام دیا لیکن اس فکر میں رہتے تھے کہ کہیں شیطان ہمیں پھندے میں نہ ڈال دے کہیں شیطان ہماری پکڑ نہ کلے حضرت رابیہ بسریہ رحمت اللہ کیونی بڑی اللہ والی وہ اللہ والی عورت ہے کہ آج جب حضرت رابیہ کا زبان پر نام آتا ہے دل کہتا ہے وہ تو جنتی ہے یہ حضرت رابیہ بسریہ رحمت اللہ علیہ رات کا وقت ہوتا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے اے میرے مولا دنیا کے سارے بادشاہوں نے اپنے دروازے کو بند کر دیا ہے صرف تیرا دروازہ کھلا ہے میری ایک التجا سن لے میری التجا یہ ہے کہ جس طرح تُو نے زمین اور آسمان کو اپنے قابو میں رکھا ہے اسی طرح میرے شیطان کو بھی اپنے قابو میں کر لے اتنی بڑی اللہ کی ولیہ اللہ سے کہہ رہی ہے جیسے زمین اور آسمان کو تُو نے روکا ہے شیطان کو میرے اوپر مسلط ہونے سے تُو اسے روک لے یہ حضرت رابیہ بسریہ رحمت اللہ علیہ کا حال ہے اور یہ حضرت رابیہ رحمت اللہ علیہ اتنا روتی تھی اتنا روتی تھی اللہ کو یاد کر کے کہ ان کے حالات میں لکھا ہے آسو گر کے تھے اور زمین پر گھاس اگ جاتے تھے اتنا وہ رویا کرتی تھی حضرت رابیہ بسریہ رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ کسی نے ان کو روشٹیڈ چکن بیجی بھنی ہوئی چکن ان کے سامنے آئی اس کو دیکھ رہی ہے ہاتھ میں اٹھا رہی اور رو رہی ہے دیکھ رہی ہے ہاتھ میں اٹھا کر رو رہی ہے کسی نے کہا رابیہ کھانا کھالو چکن تمہارے سامنے بھنی ہوئی گرم گرم چکنیں کھالو کہنے لگی یہ چکن تو رابیہ سے بھی اچھی ہے اس لیے کہ اس کے ساتھ تو یہ عزت کا معاملہ کیا گیا کہ پہلے زباہ کیا گیا زباہ کرنے کے بعد اسے آگ میں روست کیا گیا لیکن رابیہ کے عامال تو اتنے گندے ہیں اتنے گندے ہیں کہ مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ اللہ زندہ ہونے کی حالت میں ہی مجھے جہنم میں روست کر دے گا یہ اتنی بڑی اللہ والی ہے لیکن اتنا اللہ کا ڈر ہے اور یہی وہ تقویہ یہی وہ اللہ کا ڈر ہے کہ آج دنیا حضرت رابیہ بسریہ رحمت اللہ علیہہ کو یاد کرتی ہے ان کے تقویے کو یاد کرتی ہے حالانکہ حضرت رابیہ کون تھی ایک باندی ایک کنیز جو اپنے مالک کی خدمت کرتی تھی سوسائٹی میں ان کی کوئی ویلیو نہیں تھی لیکن آج بڑے بڑے بادشاہ گدر گئے ہم انہیں یاد نہیں کرتے ہیں لیکن حضرت رابیہ رحمت اللہ علیہہ کا ذکر آتا ہے گل کہتا ہے اللہ ہماری ہر ماں بہن کو حضرت رابیہ کی طرف بنا دے کیا چیز تھی حضرت رابیہ کے پاس تقویہ اللہ کا ڈر اللہ کا خوف جس اللہ کے خوف کی وجہ سے حضرت رابیہ بسریہ رحمت اللہ علیہہ کو ہم یاد کرتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام جو انقلاب لے کر آئے اور مکہ اور مدینہ سے جو انقلاب شروع ہوا اس کا میسج اور پیغام بھی یہی تھا لوگو اللہ کا ڈر پیدا کرو اللہ کا ڈر پیدا کرو حجت الودا کا موقع ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خڑے ہو گئے خدبہ دے رہے اور کیا جملے تھے فرمایا اے لوگو تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو یاد رکھنا کسی عربی کو کسی عجمی پر فضیلت نہیں کسی عجمی کو کسی عربی پر فضیلت نہیں کسی کالے کو کسی گورے پر فضیلت نہیں کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت نہیں کسی اسود کو کسی احمر پر فضیلت نہیں کسی احمر کو کسی اسود پر فضیلت نہیں الا بتقویہ فضیلت والا وہ ہے جس کے پاس تقویہ ہو اور وہ پریزگار ہو اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ حل بلغتو اے میرے صحابہ بتاؤ کیا میں نے تمہیں خدا کا پیغام پہنچا دیا سارے صحابہ نے مل کر کہا نام قد بلغتا جیہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پیغام پہنچا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَالْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَا جو یہاں پر موجود ہے یہ پیغام ان لوگوں کو پہنچا دو جو یہاں پر موجود نہیں ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ ہمارے یہاں کو میار کسی کی بلندی کا صرف اور صرف تقویٰ ہے کالے گورے کا امتیاز بھی اسلام رسیزم کو پسند نہیں کرتا اسلام گروپ بندی کو پسند نہیں کرتا اسلام قبائل اختلاف کو پسند نہیں کرتا یہاں رسیزم کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے ہمارا مذہب تو کہتا ہے جو تقوی والا وہ کمال والا حرم شریف کے افتتا کا موقع ہے فتح مکہ ہوا بوتوں کو نکال دیا گیا اسلام کے آنے کے بعد فتح مکہ میں اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر آئے اور اسلام کے جو قوانین تھے اس کو جب شروع کرنا تھا یہ حرم پاک کا افتتا کا موقع ہے سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں ازان کا وقت ہوا ہر ایک چاہتا ہے حرم شریف کا افتتا ہو رہا ہے پہلی ازان ہوگی چانس مجھے ملے چانس مجھے ملے حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی بڑے بڑے صحابہ کھڑے ہوئے ہیں کہ کون وہ خوش نصیب ہوگا کہ آج حرم شریف کے افتتا کے موقع پر کون ازان دے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اینا بلال میرا بلال کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا فرمایا بلال کعبہ کے اوپر چڑ جاؤ کعبہ کے اوپر چڑ جاؤ اور کعبہ کے اوپر چڑ کر ازان دینا شروع کرو حضرت بلال کو موقع ملا وہ جو منافقین بیٹے ہوئے تھے ایک دوسرے کے ساتھ میں بات کرنے لگے کہنے لگے مر جاؤ شرم سے دوب جاؤ شرم سے ہماری سرزمین عرب ہم لوگ عرب سارے کے سارے یہاں بیٹے ہیں اور حبشہ کا یہ کالا بلال یہ کالا کوہ یہ الفاظ ہے یہ کالا کوہ کعبہ کے اوپر چڑ کر ازان دے ارے کتنی شرم کی بات ہے ایک کہتا ہے کاش میں مر گیا ہوتا اور مجھے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا دوسرا کہتا ہے میرا باپ کتنا خوش نصیب تھا کہ وہ مر گیا اور اس نے یہ دن نہیں دیکھا تیسرا کہتا ہے میرے باپ کی طرح مجھے کیوں موت نہیں آگئی کہ میں بھی مر جاتا اور یہ دن نہ دیکھتا کہ یہ کالا بلال تابت اللہ پر چڑ کر ازان دے چوتھا کہتا ہے مجھے بھی بہت کچھ کہنا ہے لیکن در لگتی ہے بولوں گا ادھر جبریل حضور کو خبر دے دیں گے سارے لوگ چھے میگوئیاں کر رہے باپے کر رہے گھس پش کر رہے کہ یہ ایسا موقع اتنا مبارک موقع حرم شریف کا افتتہ اور قابت اللہ کے اوپر بلال ازان دے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ازان شروع کر دی ازان ہوئی ازان کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت قرآنیہ نازل ہو گئی جو میں نے شروع میں پڑھی اللہ نے فرمایا اے لوگو ہم نے مرد بھی بنائے ہم نے عورتے بھی بنائے اور ہم نے ڈیفرنڈ قبیلوں میں ڈیفرنڈ گروپز کے اندر ہم نے تمہیں تقسیم کر دیا تاکہ تمہارا انٹروڈکشن ہو تاکہ تمہارا تعروف ہو ورنہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا در اور تقویٰ ہے یہ آیت کریمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی اور فرمایا تم عربی ہو تمہارا مقام اوچا ہوگا لیکن بلال کا جو تقویٰ ہے وہ تقویٰ تمہارے پاس نہیں اور اسلام میں اسی کو عزت ہے جس کے پاس تقویٰ ہو بلال کے تقویٰ کا یہ حال ہے یہ زمین پر چلتے ہیں اور ان کی تاب کی آواز تو جنت میں سنائی دیتی ہے حضرت بلال حبشی ربی اللہ تعالیٰ انہوں کو اس موقع پر کھڑا کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کالے اور گورے کا امتیاز ختم کر دیا بتا دیا دنیا والوں کو یہ ریسیزم یہ کالا گورا کا تب کی تفریق اور یہ کہنا کہ ہم گورے ہیں تو اجھے ہیں وہ کالے ہیں تو نیچے ہیں یہ اسلام پسند نہیں کرتا اسلام میں تو سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں قرآن کا سٹیٹمنٹ دیکھو ہاں ہم نے تمہارے الگ الگ کبیلے بنا ہے تمہارے الگ الگ سرنیم سے کوئی برا ہے کوئی میہ ہے کوئی میمن ہے کوئی کچھی ہے کوئی ہندوستانی ہے کوئی پاکستانی ہے کوئی سورتی ہے کوئی بھروچی ہے کوئی ولساڑ کا رہنے والا کوئی پنڈی کا رہنے والا کوئی میرپور کا رہنے والا کوئی کراچی کا رہنے والا سن لینا تم میں سے کوئی کسی پر افضل نہیں نہ کوئی انڈین بڑے مقام والا نہ کوئی پاکستانی بڑے مقام والا اسلام تو یہ کہتا ہے جس کے پاس تقویٰ ہے وہ اچھے مقام والا ہے یہ قبیلہ یہ افتراقیت یہ الگ الگ گروپ اور جماعت ہے یہ تو ہم نے اس لیے بنائی تھی کہ تمہارا انٹروڈکشن ہو کہ یہ اس کنٹری کا اس کا یہ سرنیم یہ اس علاقے کا رہنے والا ورنہ یہ جو آپس کے اختلافات ہیں یہ جو آپس کے اندر گروپ بندی ہے اس کا مقصد اونچ نیچ نہیں ہے بڑا چھوٹا ہونا نہیں ہے سب انسان ہے سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور تم میں سب سے کامیاب وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر موجود ہو یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجت الودا کے وقت کا پیرام تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات لوگوں کو سمجھائے ایک بہت بڑے صحابی حضرت سدی بن عجلان باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہو گئے ہیں شام میں رہتے ہیں شام میں ان کا مسکن تھا دو تابع ابن زکریہ رحمت اللہ علیہ اور مکھول رحمت اللہ علیہ یہ صاحب عزد الغابہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے یہ دو تابع ابن زکریہ اور مکھول دونوں گئے حضرت سدی بن عجلان باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملنے کو جو بہت بڑے صحابی ہے اور جا کر کہا کہ آپ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے ہم دونوں آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ یہ معلوم کرے کہ ایسی کون سی بات ہے جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکلی سنی ہو براہ رات سنی ہو اور وہ بڑی عجیب و غریب بات ہو ایسی بات ہمیں بھی بتا دو حضرت سدی بن عجلان باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آسو آگئے فرمایا ہاں ایک بات سناتا ہوں جو مجھے خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ڈائریکلی سنایا مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میری امت نماز کو چھوڑ کر ایمان کو کھو دے گی میری امت روزے کو چھوڑ کر ایمان کو کھو دے گی میری امت زکاة کو چھوڑ کر ایمان کو کھو دے گی میری امت حج کو چھوڑ کر ایمان کو کھو دے گی اللہ کے نبی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میری امت نماز روزے زکاة اور حج کو چھوڑ کر ایمان کو کھو دے گی ہاں مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میری امت اسبیت میں مبتلا ہو کر گروپ بندی میں مبتلا ہو کر اپنے ایمان کو کھو دے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پھر فرمایا اے صدی یہ بات میں نے تمہیں کہی ہے ذمہ داری دیتا ہوں کہ سب کو پہنچا دینا حضرت صدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنائی اور ان دونوں کو کہا ابن زکریہ اور مکھول کو میں نے نبی کی حدیث تمہیں سنائی ہے میں تمہیں ذمہ داری دیتا ہوں کہ تم سب کو سنا دینا اور میرے بھائیوں آج میں نے یہ حدیث سنائی اور میں تمہیں ذمہ داری دیتا ہوں کہ ساری دنیا کو یہ پیغام پہنچا دو کہ یہ گروپ بن دے یہ آپس کی جماعتیں یہ الگ الگ جماعتوں میں تقسیم ہونا الگ الگ کنٹری اور علاقوں کی بنیاد پر اپنی الگ الگ گروپ اور جماعتیں بنا لینا اسلام اسے پسند نہیں کرتا ہمارے نبی فرما کر گئے یہ وہ برائی ہے جس کی وجہ سے تم اپنا ایمان کھو بیٹھو گے اس بنا پر ہمیں ایک ہو کر رہنا ہے شیر و شکر بن کر رہنا ہے ہمیارے آپس کے اختلافات کو ہم ختم کر دیں ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے تقوا بنیاد ہے کسی کے بڑے ہونے کے تقوا ہے تو سب کچھ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فقہ مکہ کے موقع پر اوٹنی پر سوار ہو کر یہ اعلان کیا تھا اے لوگو سن لو جتنی تکبر گمنڈ اور ذلت کی چیزیں تھی آج سب ختم ہو گئی اب تو دو ہی ٹائپ کے لوگ دنیا میں ہیں ایک متقی جسے اللہ پسند کرتا ہے دوسرے فاسق جسے اللہ ناپسند کرتا ہے اس کے علاوہ تیسری کوئی جماعت نہیں ہے یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایک منادی کو کہتے ہیں کہ اعلان کر دو اور لوگوں کو کہہ دو کہ ایک نصب وہ ہے جو تم لوگوں نے بنایا ایک نصب وہ ہے جو میں نے بنایا میں یہ کہتا ہو کہ سب سے بڑی ذات والا سوسائٹی میں سب سے عزت والا وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو لیکن تم انکار کرتے ہو تم یہ سمجھتے ہو کہ فلا ابن فلا بہتر ہے فلا کھاندان اچھا ہے فلا کنٹری کا آدمی اچھا ہے اگر تم یہ سوچتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اعلان کر دو میں تمہارے نصب کو ختم کرتا ہو اور میرے نصب کو بلند کرتا ہو بتاؤ تقوی والے کہا ہے جو تقویٰ لے کر آئے گا وہ جنت میں جائے گا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان بیان کیا یہی تو وجہ تھی اگر یہ سید ہونا اگر کسی اور قبیلے کا ہونا کسی علاقے کا ہونا افضلیت کی بات ہوتے تو حضرت فاطمہ سے بڑھ کر کون ہو سکتا تھا لیکن اللہ کے نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو کہہ رہے اے فاطمہ عمل تو تجھے بھی کرنا پڑے گا اے فاطمہ عمل کر عمل کر عمل کر اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے یہ مت سمجھنا کہ میرا باپ نبی تھا تو میرا کام بن جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کو کہہ رہے کہ بیٹی دنیا میں جو چاہیے لے لے اپنے باپ سے ورنہ آخرت میں تیرے باپ کا نبی ہونا تو تجھے بھی کام نہیں آئے گا ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے چچا عباس کو کہا یا عباس لا اغنی انکا من اللہ شیعہ اے میرے چچا ہو تم میرے چچا میں ہوں بھتی جا لیکن اللہ کے مقابلے میں میں تمہیں بھی نہیں بچا سکوں گا ایک مرتبہ اپنی پھوپی حضرت صفیہ کو کہا کہ اے صفیہ اے میری پھوپی تم میری پھوپی ہو میں تمہارے بچے کے برابر ہو لیکن اللہ اگر ناراض ہو گئے تو میں تمہیں اس وقت نہیں بچا سکوں گا یہ کیا بات تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کو سمجھا رہے تھے کہ لوگو یہ افترات یہ اختلافات یہ آپس کی جماعت بندی کو ختم کرو کوئی کسی سے بڑا نہیں کوئی کسی سے افضل نہیں افضل تو وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر موجود ہے اس بنا پر یہ ایک میسیج پیغام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو ریولیوشن آیا جو انقلاب آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سکھلایا کہ آخرت کی فکر کرو لوگوں کے حقوق کا خیال رکھو اور کوئی اپنے آپ کو اپنی برادری کو اپنے علاقے کو بڑا نہ سمجھے بڑا تو وہ ہے جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو اس بنا پر ہمیں دل میں نیت کرنی ارادہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم رہیں گے مل کر رہیں گے ہم سب نے کلمہ پڑا ہے ہم ایک ہے ہمارے آپ سیختلافات کو ہم ختم کریں ان الگ الگ برادریوں کو ختم کریں اور ایک اللہ کے بن جائے یہ پیغام میں آپ تک پہنچاتا ہو ہم سب اپنے بھائی بہنوں تک یہ پیغام پہنچائے یہ ہماری امت ایک ہو جائے آج یہی علمیہ ہے کہ جب ہم بکھرتے گئے الگ الگ جماعت میں ڈیوائیڈ ہوتے گئے غیروں کو موقع مل گیا انہوں نے دیکھا میدان کھالی ہے یہ سب بکھرے ہوئے ہیں آج غیروں کو موقع ملا وہ ہم پر کابیز ہو گئے ہیں قسم خدا کی اگر ہم ایک ہو جائے ایمان والوں میں اتحار کا جذبہ جائے دنیا کی کوئی طاقت ہماری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتی اور ایک قرآن چلنج کرتا ہے وَلَا تَحِنُو وَلَا تَحْزَنُو وَأَنْتُمُ الْعَلَعُون اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ایمان والوں تم درنا مد تم گبرانہ میں تم نہیں ہر سکتے ہو لیکن شرط یہ ہے اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تمہارا ایمان سچا ہو ایمان مضبوط ہو تو دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ نہیں کر سکتے اخیر میں ایک اور بات بھی بیان کرتا چلوں آج کل ہمارے گھروں کا جو ماحول بن رہا ہے اور ہمارا جو اب یہ نیا جنریشن آ رہا ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ماباپ نے گھر کے اندر بھی انگریزی زبان میں انگلیش میں بات کرنا شروع کر دیا ہوا یہ کہ ہمارا جو اب جنریشن ہے یہ گجراتی نہیں سمجھ رہے ہیں یہ اردو نہیں سمجھ رہے ہیں یہ پنجابی نہیں سمجھ رہے ہیں اور ماباپ بھی بچوں کے ساتھ میں گھر میں اسی انگلیش میں بات کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہماری جو ثقافت تھی ہمارا جو کلچر تھا ہماری جو لنگویج تھی یہ لنگویج ہمارے گھروں سے نکلتی جا رہی ہے افریقہ میں ایسا ہی ہوا کہ ہوتے 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 اتنا ان کے درمیان میں انگریزی گز گیا کہ وہ بچے اپنی زبان بھول گئے انہیں گجراتی نہیں آتی پنجابی نہیں آتی اردو نہیں آتی آج تک تو الحمدللہ ہمارے گھروں میں حفاظت ہوتی رہی اور ماباپ اس کی فکر کرتے رہے دیکھو انگلیش لینگویج تو ہمارا پورا ماحول انگلیش ہے سکول میں انگریزی پڑھتے ہیں باہر انگریزی سنتے ہیں اس لئے انگلیش لینگویج تو انہیں آئی جائے گی ماحول کا اثر ہوتا ہے لیکن ہماری جو مادری زبان ہے ہماری جو مدر تنگ ہے ہماری جو ملک کی زبان ہے ہمارا کلچر ہے یہ ہمارے گھروں سے نکل رہا ہے اور جب زبان جاتی ہے تو کلچر جاتا ہے کلچر جاتا ہے تو اخلاق جاتا ہے اور پھر دین میں تباہی آنے لگتی ہے اس لئے ہماری جو بھی زبان ہو گجراتی ہو پنجابی ہو اردو ہو ہاں اپنی کوکنی زبان ہو ہر ایک اپنی زبان کو اپنے گھر میں محفوظ رکھے اپنی اولاد کو سکھائے اور اس کی سب سے بڑی وجہ بتاؤ کہ دیکھئے ہمارے انڈیا میں پاکستان میں بنگلہ دیش میں ایسے بہت بڑے بڑے علماء ہیں جو علم میں عمل میں ہم سے بڑے ہوئے ہیں وہ جب ادھر آتے ہیں اگر ہمارے نوجوانوں کو ہمارے ینگسٹرز کو ہمارے اس جنریشن کو وہ لینگویج نہیں آتی ہے تو وہ ان اللہ والوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے بڑے بڑے عطابیر مرکت سے آتے ہیں مرکت سے آ کر جن کے دیل اللہ کی محبت میں لگے ہوئے کتنی پیاری بات بتاتے ہیں لیکن بچارہ ہمارا وہ ینگسٹر چونکہ وہ زبان نہیں جانتا ہے نہیں سمجھتا ہے وہ محروم ہو جاتا ہے کسی طریقے سے بڑے بڑے اللہ والے نیک لوگ صاحب دل بزرگ آ رہے ہیں دین کی باتیں بتلا رہے ہیں وہ علم میں بھی ہم سے بڑے عمل میں بھی ہم سے بڑے اگر یہ محول ہمارا نہیں رہا تو ہوگا یہ کہ گھر سے جب یہ زبان چلی جائے گی ہمارے نوجوان ناوقف ہوں گے تو بہت بڑا نقصان ہوگا دینی نقصان بھی ہے ثقافتی نقصان بھی ہے اس لئے ہمیں اس کی فکر کرنی ہے ہاں ایک ذہن میں بات آتی ہے کہ جتنی عربیق لینگویج میں جو کچھ بھی اسلام کا مواد تھا جو اسلام کی باتیں تھیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ان بزرگوں کے علم میں عمل میں اتنی برکت دی کہ انہوں نے سب کو ٹرانسلیٹ کر کے اردو میں کر دیا ہے اور اردو سے اب انگلیش میں بھی دین کی باتوں کو ٹرانسلیٹ کیا جا رہا ہے لیکن پیچھلے ٹوینٹی یارز میں جتنا مٹیریل اردو سے انگلیش میں آیا ہے وہ اتنا کم ہے اتنا کم ہے اتنا اس کا پروگریس سلو ہے کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے میری اپنی رائی کہ نیکسٹ ہنڈریڈ یارز میں بھی وہ سب ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتا ہے اتنا اسلولی یہ کام ہو رہا ہے تو اس بنا پر بہت سا وہ دین کا بواد دین کی باتیں حدیث کی باتیں جو کچھ کتابوں کے اندر موجود ہیں اگر ہمارے بچے اردو نہیں جانتے ہیں تو وہ ان سے محروم ہو جائیں گے اگر وہ گجراتی بھی جانتے ہوں گے تو گجراتی اردو کو ٹچ کرتی ہے پنجابی اردو کو ٹچ کرتی ہے ان زبانوں کو جانیں گے تو اردو کا سمجھنا آسان اسی طریقے سے بدرسے میں جو ان کو اردو پڑھائی جا رہی ہے اس کے اندر اس سبجیک میں ان کے لئے آسانی ہوگی اس لئے ہمیں ایک بیداری پیدا کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ جو ماحول ہم نے افریقہ میں دیکھا اور سنا کہ وہاں کی نسل سے اب انگریزی اتنی غالب آگئی کہ اپنی زبان کو وہ بھل گئے اور زبان انگریزی نہیں اختیار کی انگریزیت میں چلے گئے اللہ ہمارے بچوں کی فائدت فرمائے اللہ ہماری نوجوان نسل کی فائدت فرمائے اس بنا پر انگلیش کی فکر نہ کرے یہ ماحول ہے اسکول ہے یہ بچے سکھ جائیں گے بہترین سکھ جائیں گے لیکن کم از کم اپنی مادری زبان جو اپنے باپ دادا کی زبان ہے ثقافت ہے ہمارا کلچر ہے اس کو ہم اپنے گھروں میں زندہ رکھے یہ میری اپنی ذاتی رائی ہے اللہ تبارک و تعالی کہی ہوئی سنیوی باتوں پر ہم سب کو عمل زندگی نصیب فرمائے اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اللہ کا در نصیب فرمائے اور ہمارے اندر میں جو اختلافات اور انتشار ہے اللہ تعالی ان سب چیزوں سے ہماری افادت فرمائے آمین یا رب العالمین و آخر و دعوانام الحمدللہ رب العالمین